سلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو برینڈ نیو بلوگ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے میرے چھوٹے میرے بڑے میرے بہن میرے بائی میرے بانجے میرے بطیجے میرے پوپو میری خالہ میرے بزرگ میرے انکل میری آنٹیا ابے جلدی بول کر سبح پنویل نکلنا ہے سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے تو یار آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں سین کچھ ستھ رہے ہیں کہ گھر پہ آئی پھر کوئی نہیں ہے ممہ غیرہ اناموں کے گھر گئے ہیں میں گھر پہ اکیلا ہوں نیچے بھی کوئی نہیں ہے تو ابھی یار مجھے لگی یہ بھوک زور کی اور ابھی یار آج آپ کے بھائی نے ایک اور بات سوچی ہے کل تو مل شیخ بنایا تھا نا آج میں نے کہا جی آئی روٹی بناتے ہیں سالن بنا ہوئے تو آئی آپ کا بھائی روٹی بناتا ہے میں کچن میں آگئی ہوں یا آپ کے سامنے میں آٹا وغیرہ ادھر لے لے آئی ہوں تو ابھی جو ہیں نا شروع کرتے ہیں روٹی بنانے کا پروسیجر اور امید کرتا ہوں کہ اچھی روٹی بنے گی ابھی دیکھو میرے دونوں آت کام میں بیزی ہوں گے میرے پاس مبایا رکھنے کی تر کچھ جگہ نہیں ایک چھوٹے چھوٹے شارٹس میں بیش میں لیتا رہوں گا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ٹھیک ہے جی لے یہ آپ کے بھائی پیڑا بنها لیے تو امید کرتے ہیں آگے بھی روٹی اچھی بنے گی بس دعا کریں بھائی کے لیے روٹی چی لی بان جائے گول گول یہ آپ لوگوں کے بھائی کی روٹی ہے جی یہ آپ میری روٹی دیکھھ لیں تھا روٹی بھی یار ہو خ sacrifices پر آگے روٹی دیکھتے ہیں جی لے جی لے روٹی میں آگے ہی ہے یہ اپنے نکشہ وینت میں مریتما pomo اور کہنا کیا چاہتے ہو گول نہیں بنی چکور بن گئی ہے نا بٹھی ہے کہ اچھی بن گئی ہے پہلے سے اچھی بن گئی ہے یہ دیکھ لیں آپ خود دیکھ لیں یہ جب پکے گی پھر بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ اچھی بن گئی ہے وانلی تو گائز کھانا میرا آگیا ہے اور روٹی آپ نے میری دیکھی ہوگی روکے آپ کو ایک دفع پھر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو یار کتنی زبردست روٹی بنی ہے بہت دفعی بھردست روٹی بنی ہے بلکل کئی سے بھی موٹی نہیں ہے یہ البتہ مطلب چار سائڈو والی بھان گئی ہے بہت یہ ہے کہ روٹی پتلی ہے ساری کئی سے بھی مطلب اس طرح خراب وغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے اوریجنل خندانی روٹی بنی ہے میری ہا 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 تو ابھی میں کھاتا ہوں رکے آپ کو ٹیس پکراتا ہوں صبر پریشان کیوں ہوتے ہو یہ لیا نوالہ بنایا اس کے بعد اس کے بعد اسے دپ کیا پھر اسے اس اس کے بعد اسے دپ کیا انگلیس کھاک 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 ملک جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا دو چار کام کرنا ہے لیکن کام تو مجھ سے ہوئے ہی نہیں ہے میں جو ہی کھانا شانا کھایا ہے اس کے بعد تمہیں سو گیا تھا ابھی میں اٹھا ہوں اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے پانچ بچ کے تیس میں تو ابھی میں اٹھا ہوں پھر میں نے کہا ہے یہ را بھی کچھ چک لگی ہے کیوں کھانا کھا کے میں پھر سو گیا تھا وہ آزم ہو گیا سارا ابھی آپ کا بھئی آپ کو تو پتہ ہے یاد گھر پہ اکیلا ہوں تو یہ دیکھیں گی ابتے لئے خود چاہے بنائیے ذات بسکیٹ آپ کا بھائی فل اینڈ میڈ آر چیز کوئی بزار سے کوئی کھانا پینہ نہیں وہ اللہ دا بات ہے دوستو یاروں کے ساتھ جائیں شوکل میلہ لیکن گائر پہ جب ہوتا ہوں تو خود اپنے آت سے ایک صاف ستھرا معاملات یہ دیکھ لیں آپ چاہے کی کلر سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آہا کیا خوبصورت چاہے آپ کے بھائی نے بنائی ہے چلیں اب ٹیسٹ بھی کرتے ہیں چینی شینی سارا کوئی دیکھتے ہیں ملائی ویوپر آئے خالص دود کی بنائی ہوئی ہے جھوڑ جھوڑ سے بول کر لوگوں کو سکیمیں بتا دے ھوے ہوے ہوے ہاں یقین مانو کوئٹا کیفے کو پیچھے چھوڑے آپ کے بھائی نے رکھے گور سے پلیتا ہوں انڈ ہے انڈ پورے خندان میں ایسی کوئی چاہے نہیں بنا سکتا جیسی آپ کے بھائی نے ابھی بنائی ہے بڑے بڑے کوئٹا کیفے والے بھی رہ گئے ہیں آپ کے بھائی کے آگے چلیں چاہے شاہے پیتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا ذرا باہر نکلتا ہوں تو یار بس آج تا بھی میں گھر سے نہیں نکلا یار کوئی تھا ہی نہیں گھر پہ پھر میں نے کہا یار پھر پیچھے گھر کے لاؤں تک بھوریت کے ساتھ گزارنے کے بعد میں بھی اوپر آؤں چاچو کے گھر کمال چاچو اسلام علیکم کیسے ہیں جی ٹھیک ہیں کیا کر رہے ہیں پکوڑے بنا رہے ہیں پکوڑے بنا رہے تھے انہوں نے بولا یار اوپر آؤں پکوڑے کھاؤں ہمارے ساتھ آپ نے چاہے بنا رہے ہیں چاہے بنا رہے ہیں پکوڑے بنا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست یہ پکوڑے بنا رہے ہیں کتنا ٹائم لگے گا اس میں دس منٹ کے لئے گئے دس منٹ کے اندر جائے ہیں یہ پکوڑوں آ رہا ہو گئے ہیں یہ چپوڑوں ریڈی ہوتے ہیں یہ پھر کھاتے ہیں کچھ تو تیار بھی ہو گئے ہیں واہ یار آپ لوگ دیکھ لیں ان کی کتنی زبردست ہے اور چلیں یہ جس ٹیم ریڈی ہو جائے ساتھا تو پھر اس کے بعد جائے نا کھاتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں چیزیں وغیرہ تیار ہو گئی ہیں ابھی ایک ایک دف ہمیں ساری چیزیں ٹرائے کرتا ہوں اور اس کے بعد بلاؤ جائے لکھتے ہیں پاپو بھی مجھے کے ہیں اس کے بعد یہ جسے چپ سٹھاؤں گا وہ ٹھنڈے والا دو یاد ایرے یہ مجھے دے یہ نیچے سے یہ ٹھنڈے والا چپ سٹھا ہے ہوں یہ بھی مجھے گا اور اور مہتے گئے مہتے گئے ابھی چائے پیں گے کھوٹی بہتنگ کے ساگ گابشا پہ لگیں گے پس آگیا ہوں جی تو میں ادر سے بلاگ انڈ کرنے والا تھا تو اوپر سے میرا ایک کزن آگیا اس نے کچھ انوکھی فرمائش کر لیا کیوں بھے کیا کہہ رہے تھے ادر بولا ابھی کیمرے میں کیا کروں کیوں رہے ہو کیوں کیوں ہوسکہ مقصد ہوں کہ مجھے ڈال نہیں جائے مجھے کھلانے پلانے لے کے جائے کبھی کبھی آتا ہوتا ہتا ہے ہمارے گھروں ابھی کدھر لے کے جاؤں باہر کہیں بھی لے جائے میں بنیاد کرنا جائے میں نے کہا کہ تم بھی بے گھر میں نہیں ہوتا ہمارے لئے ٹائم ہی نہیں آتا تمہارے پانے پال اپنے گھر بڑے آدمی ہوں تو ابھی اس کو باہر لے کے جاتا ہوں تو اس کی خدمت کرتا ہوں تو وہ والا ویلاغ نیکس پارٹ میں آئے گا تو آپ نے ضرور وہ دیکھنا ہے اور گائز آپ اسے لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں میری ریکویسٹ ہے آپ کے آگے سب دیکھیں میرا پیارا بھائی ہے اللہ حافظ